آج جب میں صبح کبوتروں کو دانہ ڈاب رہا تھا تو نئے کبوتر ہم لے کے آئے تھے جس میں سے دو کبوتر جو ہے وہ ہمارے اڑ گئے تھے ابھی وہ دونوں کبوتر واپس آگئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بیٹھے ہوئے سامنے چھات پر دونوں کبوتر اسلام علیکم دوستو میں امزمیل حسین اورے کے دفعہ پھر سے آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں اب میں اپنے لوکٹ میں سے کچھ کبوتر لے کے آتا ہوں جو باہر لا کے چھوڑتا ہوں تو امید ہے کہ یہ آ جائیں گے ان میں سے یہ فنٹیل کبوتر جو ہیں یہ زیادہ نہیں فلائی کرتے یہ میں پہلے بھی باہر چھوڑتا ہوں ان کو میں باہر چھوڑ دیتا ہوں ہمارے چھوڑ دیتا ہوں بھائے اگر وہ پہلے ادھر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ اٹھ کے وہ بہت اٹھ چلے گئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے دونوں اب میں ایسا کرتا ہوں کہ انہی میں تھے کبھول پر جو ہے نا ان کے بڑے ان کو چھوڑتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ واقتے ہیں جلے جاتے ہیں ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا ہوں کہ کوئی موڑ کے وہ ادھر آئیں گے یہ بڑا پیسٹ کبوتر یہ میں نہیں لے کے آیا تھا اپنے لوکٹ کے لیے یہ ٹوٹل پانچ پیس تھے جن میں تین بڑے پیس تھے اور دو بچے تھے کافی ٹائم ہو گیا ان کا انتظار تو میں اتنا کار نہیں سکتا اوپر سے شام ہو جانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے سرپوں کے جو ہے نا ڈیبیاں خالی پڑی ہوئی ہیں جو کبوتروں کو ڈالتا ہوں اب ان میں سے کوئی پلاسٹک کی یہاں یہ پلاسٹک کی ہے اس کو پھینکتا ہوں چھت کے اوپر اور دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے ابھی تو ان کا کوئی موڈ نہیں مجھے لگ رہا آنے کا تو دانے کا ٹائم ہو گیا اب میں پہلے کبوتروں کو دانہ ڈال لیتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا اب کیا کرنے یہ خود سے آتے ہیں یا پھر کوئی بچہ دیکھتے ہیں وہ ان کی چھتے بیٹھ گا بچہ کبوتروں کو مجھے دیکھتے ہیں ب curricہ کی ہوئی موسیقی 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 اب اب بس ایک یہ رہ گیا ہے ادھر آ کے بیٹھ گیا ہے ہمارے گھر کے قریبی میر بانی یار میر بانی آج آج ہے آگے آگے میں حسنا تھوڑا دیا ایک وریا تکھلا رہا اور فائنلی یہ ہمارے کبوتر ہماری چھت پہ آ گئے ہیں شکر ہے اور فائنلی یہ شارہ کبوتر جو اڑے تھے وہ واپس آ گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ